السلام علیکم دوستو یہ درگاہ شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ درگاہ شریف کچھ کے ایک مستان مذہب ولی حضرت سید عبدالقادر باپو رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف ہے جنہیں آپ سب جانتے ہوں گے اور لگ بگ پوری دنیا کے اندر لوگ ان کو جانتے ہوں گے یہ ولی حضرت عبدالقادر رحمت اللہ علیہ حیات تھے ان کو دنیا سے پردہ کی ہوئے کچھ ہی وقت ہوا ہے جب یہ حیات تھے تو لوگ ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور شفایاب ہوتے تھے بڑے بڑے مریض کینسر کے مریض ان کی بارگاہ میں آتے تھے آپ کو یاد ہوگا تو ان اللہ کے ولی حضرت عبدالقادر باپو رحمت اللہ علیہ کا دوستو عرص مبارک آرہا ہے عرص مبارک آرہا اسی مہینے کی فروری کی سات آٹھ اور نو تاریخ کو سات آٹھ نو فروری دوہزار چوبیس کو مٹھی روہر کچھ کے اندر گاندھی دام کے پاس مٹھی روہر کے اندر یہ درگاہ شریف ہے باپو کا عرص مبارک ہے تین دن بڑا جو ہے عرص ہوگا جس کے اندر دوستو سات آٹھ نو تاریخوں کے اندر جو ہے باپو کی عرص کے اندر بڑی نیاز ہوگی جس کے اندر ہندو مسلم سب آتے ہیں اور اس سے پہلے نیاز سے پہلے تقریر کا ناشریف کا پروگرام بھی جو ہے رکھا گیا ہے تو آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ اسی ہی مہینے کے اندر سمجھ لو کہ اب بالکل قریب آج چھے تاریخ ہے تو دوستو سات آٹھ نو مین جو دن ہے اور اس کا وہ نو تاریخ کا ہے نو فروری دوہزار چوبیس کو تو دوستو عبدالقادر باپو رحمت اللہ علی جن کے پاس لوگ نجانے کہاں کہاں سے آتے تھے ان کی بیٹک میں اور ان سے دعا لینے کے لئے آتے تھے شفایاب ہوتے تھے اور اب وہ پردہ کر چکے ہیں اپنی قبر کے اندر ہیں تو ابھی بھی لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص اس لیے ہے کہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ سے ہو سکے تو اس عرص میں ضرور آپ کو شرکت کریں اور حاضری دیں السلام علیکم